آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وسیعت کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا ان کے دغے سے بچ کے رہنا لمحے بیٹ گئے ساٹھ ہجری کو یزید تخت نشین ہوا تخت نشین ہو گیا تھا لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو میرے لئے بیعت کرویں اور اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن اقبہ کو خط لکھا اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لئے بیعت لو اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو ولید بن اقبہ محب اہل بیعت تھا اس نے رات کی کافی تاریخی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کو پیغام بھیجا حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں صبح جائیں گے آفا میں نہیں میں بھی جاتا ہوں کچھ سواروں کو ساتھ لیا کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالعمارت کے اگر میں آواز دوں تو دواریں پھلانگ کے اندر آ جانا ولید بن اقبہ کے پاس امام حسین پہنچے آپ نے کہا کہ سناو کیا معاملہ ہے تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا ولید بن اقبہ نے کہا ٹھیک ہے امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے اب موقع ہے اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی آپ پلٹے نیام سے تلوار نکالے حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو جملے کہے تاریخ کے اوراک کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں حضرت امام حسین نے کہا ایوہا الامیر اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں اِنَّا مَادِنُ الرِّسَالَةُ وَمَحْبِتُ الْوَحِي وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِقَةُ میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے وَيَزِيدُ عَبْدُ الْمُعَوِيَةُ رَجُلُن فَاسِقُن فَاجِرُن قَاتِلُن نَفْسِ مُولَنُن بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمَر وَمِسْلُنَا لَا يُبَاهِيَو کہا اور یزید شرابی ہے یزید مسلمانوں کا قاتل ہے یزید فاس کے مولن ہے اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اللہ اکبر حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاک و چوبند ہو گئے اس نے کہا حضور آپ جائیے مروان مشورے دیتا رہا لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپس پلٹے حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا پوچھا کیا ماجرہ ہے کہا حالات بگڑ گئے ہیں اب ہمارا مدینہ میں رہنا محال ہے صبح سہری سے قبل قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں اللہ اکبر ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالہ زار بنیں گا حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیعت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا کجابے کسے جانے لگے سامان تیار ہو گیا حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں اور مکہ کی طرف میں سفر کر رہا ہوں بہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامنے میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا جہاں جی جاتے ہیں آٹھ دن اور آٹھ دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑا آیا ہوں جو آٹھ دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا جس کی ولادت مدینہ میں ہوئی جو کھیلتا تھا تو مدینہ کی گلیوں میں جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی شہر مدینہ چھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تل مکرمہ پہنچے وہاں رمضان گزرا حالات وہاں بھی بگڑتے گئے مسلسل خط آتے رہے کوفے سے کہانی تریل ہے آٹھ ذو الحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف آزمے سفر ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو میرے پیارو مجھ کو نہ رکو مجھ کو جانے دو مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے میں رہو نہ رہو پر عظمت اسلام رہ جائے میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے لوگوں تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے کہا مجھے جانا ہوگا آٹھ ذل حج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سمرہ ہوا ہے تواف کرنے والوں کا جھرمت ہے حاجی حج کرنے آ رہے ہیں لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں کسی نے کہا حج تو کر جائیں اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہت المکرمہ میں موجود ہیں کہا پیچھے ہٹو جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ نوکہ ہوگا وہ نرالہ ہوگا تم بھی تواف کروگے میں بھی تواف کروں گا تم تواف قعبت اللہ کا کروگے اور میں خیموں کا تواف کروں گا ایک حج تمہارا ہے ایک حج میرا ہے تم بوسے لوگے کس کے حجوِ اسود کے میں اپنے فرزند کا مو چوموں گا لوگو ایک تواف تمہارا ہوگا ایک تواف میرا ہوگا تم آبِ زمزم پیوگے میں پیاسا رہوں گا اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروا پہ دھوڑوگے میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا کبھی آون و محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا لوگو ایک حج تمہارا بھی ہے ایک حج میرا بھی ہے جب تم حج کر لوگے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڑا کے حرام کھول دوگے اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے حرام کھول دوں گا تم سفید حرام پہنوں گے میں سرح حرام پہنوں گا اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھرگر یزید ہوتا اسلام کی عظمت ایان ہوتی خدا کے گھر میں ازان ہوتی بارِ الٰہ نوحہ سناتا پھرتا تاروزِ جزا عشق بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا کربلا کی تبتی ہوئی ریکزار میں حضرت امام حسین نے جبر ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان راکم کی داست محرم کا دن تھا جمعہ کا یوم سعید تھا بھیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی بہتر افراد بائیس ہزار کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے جس نے جو ہے وہ ستارہ سو صحابہ کو مکہ تل مکرمہ میں شہید کیا جس نے سات سو حفاظ قرام کو شہید کیا جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داری نوچ لی جس نے مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندے جس نے جو ہے وہ ستین دن تک مسجد نبوی کے اندر ازان نہ ہونے دی وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رکم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی یزید مر گیا اس کا نام مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے یہ ہزاروں کا مجمع یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات یہ آنسووں کا خراج دینا کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجٹتے ہو گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں اے حسین ابن علی تم پر سلام صاحبو کربلا کا تبتہ ہوا منظر ہے کتنے دکھا گئے حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا انسانوں کو تخلی کیا تو انسانوں کو پوچھا بتاؤ تم میرے ہوگے سب نے کہا مالک ہم تیرے ہیں لیکن جب دنیا کو پیدا کیا تو نو حصے دنیا کی طرف ہوگئے ایک حصہ اللہ کی طرف رہ گیا پھر جب اقبہ کو پیدا کیا جو دسمہ حصہ تھا اس میں نو حصے پھر آخرت کی طرف ہوگئے جنت دوزک کے لالچ میں ہوگئے اور ایک حصہ صرف کہنے لگا نہ ہم جنت کو دیکھتے ہیں نہ دوزک کو دیکھتے ہیں مالک ہم تو تجھے دیکھتے ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ نے بلائوں کو پیدا کیا آزمائش اور امتحانوں کو پیدا کیا تو دسویں حصے کے اس دسویں حصے میں پھر نو حصے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ایک حصہ ایسا تھا جس نے گردن جھکا کے کہا زمین و آسمان کی بلائیں بنا کے ہمارے گلے کا توق بنا دے تیرے راستے سے نہیں ہٹیں گے کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں وہ منظر رکم ہونے والا ہے ایک قربانی منع میں ہوئی تھی غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم نہائیت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل وہاں دنبہ آ گیا آگے سو اونٹ آ گئے اور آج اللہ اکبر حضرت امام حسین کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں بائیس ہزار کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں تعلوگو میرا حق پہچانو میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں کہا لوگو جلدی نہ کرو میرے حق کو پہچانو اس وقت روح زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے لوگو میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میرے خون سے اپنے آپ کو عبدی بدبختیوں کا شکار نہ کرنا بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا کہ اے زید بن حارس اے ابن دبی اے ابن جبیر اے فلان فلان نام لے کر کہا کہا تم نے خود ہی خط لکھے تھے انہوں نے کہا ہم خط نہیں لکھے آپ نے وہ چمڑے کا تھیلہ تو سکولٹ دیا کہا یہ تمہارے خط ہیں اور آج تم مکر گئے ہو انہوں نے کہا کہ سیدھی بات ہے یا تو بیعت کرو اور یا پھر مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ حضرت امام حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا اس جائے پناہ کو کیوں چھوڑتا دولت کی تجوریاں کھول دی گئیں پیش کشیں کی گئیں حضرت امام حسین فرما یہ کبھی نہیں ہو سکتا جس سے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے اسے کربلائیں ہی راز ہیں پھر جبر کی آنڈی چلی ایک ایک کر کے جانسار راہِ خدا میں قربان ہوتا گیا پھر خاندانِ نبوت کی باری آئی حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے جوان سال بیٹے راہِ خدا میں جان پیش کرتے ہیں بطیجِ قاسم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جان قربان کرتے ہیں حضرتِ عباس کے کلم ہوتے ہیں عباس جو خود جا سکتے تھے وہ خود قربانی پیش کرتے ہیں اور صاحبوں اب یارہ نہیں جو خود جا نہیں سکتے تھے آپ خود ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے پہ لے جاتے ہیں کہا جو آ سکتے تھے وہ تو قدموں پہ چل کے آ گئے اور جو قدموں پہ نہیں چل سکتے تھے میں نے اٹھا کے لے آیا ہوں پھر ایک دو شاہ خطیر حل کے اسکر میں پیوست ہوتا ہے خون چلو میں دے کر آسمان کے طرف اچھالتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں ربنا تقبل منہ حاضل قربان میرے مالک حسین کی یہ قربانیں بھی قبول فرمالے یہ کام آسان نہیں ہے جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر بھی صبر کا مظہرہ کیا جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے شہادت کا دولہ بنا کر لیکن اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے میدانِ کربلا کی طرف فیر لگائی خیمے کے اندر جو خواتین تھی وہ جانتی تھی جو اس راستے گیا پھر پلٹ کے نہیں آیا اس کی لاش حضرت امام اپنے کندوں پہ اٹھا کے لائے ہیں اب اس حسین ابن علی کی لاش کون اٹھائے گا کہا سب نے کہ حسین نہ جائی ہو کہا میں نانے کے دین کے لیے جا رہا ہوں میدانِ عمل میں گئے تیغے بران چمکی لوگوں کے سر کاٹ رہی ہے آواز آ رہی ہے یہ کون زیوہ قار ہے بلا کا شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا تمام جسمِ نازنی چھدہ ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ نبی کا لورِ این ہے یہ بل یقین حسین ہے حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار کی اندر وہ عظیمت کی داستانِ رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے کسی نے نیزہ مارا کسی نے تیر مارا جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر تیتی زخم تلواروں کے تھے چوتی نیزے کے گنیاں آپ کے جسم کے اندر خوبی ہوئی تھی اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر ایک سو تیرہ سراخ تیروں کے نکلے اور وہ تیر جسم میں پیوست جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے خون مشکبو ریت کے ذروں پر بہنے لگا گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے کائنات راشے میں آگئی کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانک رہا ہے حضرت امی سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجے ہوئے ہیں گبراکی اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرہ ہے اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو حضرت امام شہید کر دیے گئے ہیں ادھر امام حسین خون اور خواب کے اندر تڑپ رہے ہیں اور آپ کے جسم نازک پر برچیوں تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی حمد نہ پڑی لے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور فون کا فوارہ پھوٹا زرہ بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا آپ گبرا کے گرے اٹھے اور پھر گر گئے اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے دھاڑی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا حرم کی وہ داستان جو منع سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے وہ غریب اور سادہ اور رنگی داستان حضرت امام حسین رکم کر رہے ہیں خون سے داڑی رنگ گئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر غرہ بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبل نہ سکے اٹھ کے پھر نیچے گرے پیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی وارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی اے میرے مالک اے میرے مالک میں اس جگہ تے اپنی ذریعت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ ایک سو تیرہ تیر جسم میں خوبے چوتھی تلواروں کے گھاؤ اور وہ بھی راوی کہتے ہیں کہ اے کے گھاؤ میں کتنی کتنی تلواروں کے زخم تھے اور نیزے کی انیاں جسم میں خوبی ہوئی تھی آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا اس نوکے پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریت کے اوپر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو مچلے خون نکل رہا تھا اور خولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا سنانک بن انس آگے بڑھا لیکن کپ کپ آ کے پیچھے ہو گیا خولی بن یزید آگے بڑھا وہ بھی پیچھے ہو گیا پھر شیمر آیا اور شیمر آپ کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے پھل بیری کے نشان تھے تو حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول اللہ میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا اس نے کہا کیا سچ کہا کہا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چت قبرہ کتہ میری اولاد کے خون میں مو مار رہا ہے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفی کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے وہ غصے میں آیا امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی وارگاہ میں امام کے آخری لافتے اللہمارزان بکذائے کا وصبرن علا بلائے کا تسلیماً لے امرے کا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی مالک بھائی بیٹے بطیجے بھانجے جانسار آیان و انسار سب کچھ لٹا کے ابباس کے بازو کٹا کے جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے ابباس کے بازو کلم کروا کے یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں سحاب اجڑ گئے ہیں میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا ایک ایک پتی گھر گئی جن کو گلایا گیا تھا آج ان کی میز بانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی میں نے افتک نہیں کی زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے یہ دل لگی نہیں یہ محبت ہے یہاں لوگ مسلوب بھی ہوتے ہیں یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں حکم ہوتا ہے خبردار اگر اہ بھی کی تو سابروں سے نام کٹ دوں گا کہا مالک اللہمارزان بے قضائے کا جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا وَصَبْرًا عَلَى بَلَائِكَ مالک تُو نے دیکھا میں نے سبر بھی کیا تسلیماً لے امرے کا مجھے مالک اطراز بھی کوئی نہیں جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا سبحان ربی اللہ علا مالک تُو بڑا ہے تُو بڑا ہے حسین سب کچھ لٹا کے بچے کٹا کے بازو کٹا کے گھر اجھار کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور اتنا کچھ کنرے کے با وجود بھی تیرے پہ راضی ہے میرے مالک تُو بھی بتا تُو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے تُو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا آواز آئی اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اور نے بھی سجدے کیے پر اس کا جب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام میرے ساتھ مل کے کہہ دو اے حسین ابن علی تم پر سلام اے حسین ابن علی تم پر سلام یہی وقت تھا جب خاندان نبوت لٹ رہا تھا دوپہر کا وہی سما وہی لمحے ان ہواوں کو ہاتھ جوڑ کے کہو ہمارا سلام کربلا والے آقا کے حضور پہنچا دے اور عرض کرو اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گون لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ بلتِ بیضا ہے تُو ربِ کعبہ کی قسم یکتا ہے تُو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تُو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے ہم واہ حسین والے ہیں آہ حسین والے نہیں ہیں واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام کوہ حمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا شک ہو جاتا لیکن اتنے زخم کلیجے پر جوان بیٹے کی لاش کو کندوں پہ اٹھا کے لانا کوئی مزاگ تو نہیں ہے حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے کے راہے عمل چھوڑا حضرت اقبال خراج پیش کرتے ہیں آئے مامِ آشکان پورِ بطول سروِ آزادِ دبستانِ رسول اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانعِ زبحِ عظیم آئد بسر سرخ رو عشقِ غیور از خونے او شوخیِ ای مصرہ از مزمونے او تا قیامت قطِ استبداد کرد موجِ خونے او چمن اجاد کرد اقبال کہتا ہے کہ عشقِ غیور کے چہرے پہ جو سرخی اور بانکپن ہے وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے قیامت تک کے لیے جبر کے خلاف جتنی بھی قومیں اٹھیں گی اور جتنے بھی لوگ میدانیں عمل میں آئیں گے میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا مہاتمہ گاندی نے جب اپنی قوم کو کہا برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے مہاتمہ گاندی ہندو نے کہا کہ تم کہو گے وہ حکومت جس کی سلطنت میں سرج تلو اور غروب بھی ہوتا ہے اس سے ٹکرانا ہماکت ہے خودکشی کرنے کے مترادف ہے لیکن اس کے باوجود میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ مہاتمہ گاندی نے کہا تھا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کی ہوائیں چل رہی ہیں اور اس وقت امت مسلمہ کو کردار حسین ادا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نام حسین ابن علی کا لیں اور کرتوتیں اور لچن سارے یزید والے ہوں تو یہ لفظ لفظ حرف حرف اور قدم قدم حضرت امام امام سے منافقت ہے آؤ اگر میں نام حسین لیتا ہوں تو گھر بھی اجڑ جائے حق کا پرچم کبھی نہ گرنے دوں میں اور آپ اس عظم کے ساتھ میدان عمل میں اتریں ادارت المصطفیہ کسی تنظیم کا نام نہیں یہ ایک فکر کا نام ہے ایک تحریک کا نام ہے ایک مشن اور ایک انقلاب کا نام ہے یہ روحوں میں حل چل پیدا کرنے کے جذبوں کا نام ہے یہ مصطفیہ کریم کے در پہ سلامی دینے کا نام ہے یہ اپنا سب کچھ مصطفیہ جان رحمت پہ قربان کر دینے کا نام ہے آؤ ادارت المصطفیہ کے پریڈ فارم پہ آپ میدان عمل پہ نکلیں حضرت امام حسین نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا اور جبر کی آدھیوں کے مقابلے کے اندر بھی اس پرچم کو خم نہیں ہونے دیا آج میں اور آپ ان کا مشن ان کی فکر لے کر میدان عمل میں نکل آئیں قرآن کا پھریرہ بنا کر قرآن دیں اور اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کے دم لینا آفات کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا اب یہ اٹھنے والے قدم آگے بڑھتے رہیں یہ درس قرآن کا جو قافلہ ملک طول عرض کے اندر روا دوا ہیں اس میں ایک جوش پیدا ہو جائے کوئی گھر ایسا نہ رہے کوئی بستی ایسی نہ رہے کوئی کان ایسا نہ رہے جس کان تک قرآن کا نغمہ نہ پہنچنے پائے ادارت المصطفیٰ کے جوان سال مبلغ گلی گلی کوچھے کوچھے پھیل جائیں اور جو دعائی ہیں دعوت دینے بالے ہیں اگر وہ خود پیغام پہنچا سکتے ہیں تو اسحد بلال انداللہ اشحد بلال کی اسحد بھی اللہ کو قبول ہے وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ لے کر میدان عمل میں نکل آئیں ورنہ وہ سیڈیز لے لیں وہ اور کتب لے لیں وہ دین کے کنارہ لے لیں وہ پیغام حق لے لیں اور گلی پاکستان کا جو حامی ہے حرامی ہے حرامی ہے کہ نائے گونج رہے ہیں پاکستان نہ کھپے کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت حکومتوں کو اپنے اقتدار سے غرض ہے ملک لوٹتا ہے لوگ روٹی کے نوالے کے لیے ترستے ہیں اٹھارہ اوپے میں روٹی بکری ہے ان کو کوئی پتا نہیں ہے انہوں نے ملک نہیں بنایا انہوں نے ملک میں عیش کیا ملک کے بسائل کو لوٹا مجھے تو وہ بزرگ یاد آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں اس ملک کے لیے وقف کر دی لا الہ اللہ کی سربلندی کے لیے ماں نے اپنی ممتبری گھوڑیاں قربان کر دی کسی نے اپنا سوہا سے خراج مانگے اور حضرت امام حسین سیارز کریں کہ اے امام پاک ہمارے جذبوں کو قوت دے دو اپنے خون کی حرارت ہمارے خون میں ڈال دو اور ہمارے دلوں کو حریم قدس سے آشنا کر دو اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے کار ماں آخر شدو آخر ذمہ کار نشد مشتخہ کے ماغ بارے کوچھ یار نشد وآخر دعوی